گلبرگا شہر کے مزید ابو حرارہ میں عرضی طور پر چل رہے ہیں مدرسہ عثمان بن افان لی تحفظ القرآن میں دو لڑکیوں نے قرآن حفظ مکمل کر لیا ہے مولانا اسماعیل جوائی کی نگرانی میں چل رہے ہیں اس مدرسے میں کافی کم وقت میں طلباء طالبات قرآن حفظ مکمل کر رہے ہیں ایک طرف آج کل ڈیجیٹل دنیا میں بچے ناج گانے اور موبائل فون میں بیزی ہیں وہیں دوسری طرف مدرسہ عثمان بن افان لی تحفظ القرآن میں دس سے بارہ سال کے بچے کافی محنت کر قرآن حفظ بن کر اپنی اور اپنے ماباب کی دنیا اور آخرت سوار رہے ہیں مزید ابو حرارہ میں یہ مدرسہ مولانا اسماعیل جوائی صاحب کے نگرانی میں چل رہا ہے اور کچھ ہی وقت میں مالغتی روڑ پر تین منزلہ مزید اور مدرسہ تیار کیا جائے گا جس کے لیے چھسٹھ لاکھ روپے میں زمین بھی خریدی گئی ہے آج سے کچھ مہینے پہلے دو لڑکوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا تھا اور آج دو لڑکوں نے حفظ قرآن کو مکمل کر لیا ہے مزید تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کو آئین تک ضرور دیکھیں This video presented by Peace Islamic International School branch Hagargah Road and Misbah Nagar Gulbarga Students getting education for both the worlds Best academic English education Diploma in Arabic 2023 admission started Contact and visit school for more details اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربك الأعلى الَّذی خلق فسوّا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ إِنَّ هَذَا الْقُرَانِ يَحْدِي لِلَّتِيهِ أَقْوَمْ وَيُمَبَشِّرُ الْقُمِنِينَ الَّذِنِي عَمْرُّونَ الصَّارِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرُ الْكَبِيرَةِ ساری تعریف اللہ کے لئے ہیں دلود و سلام ناجر و جیو پیر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات آج کے اس موقع پر حملہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال معاہد عثمان بن افطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنگی بنیاد رکھا گیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس ادارے کے پہلے حافظ قرآن نے قرآن مجید کو چھے ماہ بائیس دن میں حفظ کیا تھا جن کا نام ابو بکر تھا اس کے بعد ایک اور طالب علم ان کا بھی نام ابو بکر تھا انہوں نے بھی حفظ قرآن مکمل کیا اور آج الحمدللہ ہماری خوشی میں اور بھی اضافہ ہوا ہے کیونکہ دو طالبات دو بچیاں سبا محسین اور سمیہ سمیر ان دونوں طالبات نے ابھی ان کے دو سار مکمل نہیں ہوئے یہ دونوں بچیاں بھی آج الحمدللہ اللہ کے فرض اور اس کے احسان کے بعد آج حرز قرآن کریم مکمل کرنے جا رہی ہیں الحمدللہ بہت جلد انشاءاللہ آنے والے ماہ ماہ جنوری کے آخیر میں دو اور طلوع انشاءاللہ حرز قرآن کریم مکمل کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے لئے جماعت و جمعیت کے لئے آپ تمام محسینین کے لئے بڑی خوشی کے بات ہے بڑی مسئلت کے بات ہے اور خاص کر کے اس مسجد کے ذمہ داران کے لئے جنہوں نے ہمیں یہ جگہ محیع فرمائی اور یہاں ابتدان ادارہ چلانے کی انہوں نے مکمل طرح سے ہمیں جوہیں اجازت دی اور ہر طرح کی سہولتیں محیع فرمائی ہے حضرت الشیخ شریف و حمد صاحب قاسمی ان دونوں طالبات کے استاذ ماشاءاللہ یہ بہت ہی مشفق ہے بہت ہی نرب دل اور بچیوں سے بڑا پیار کرنے والے میں سمجھتا ہوں کہ ایک محرمی انہوں نے اپنے ان دونوں بچیوں کو حفظ مکمل کرنے کے دوران نہیں مارا بہت مشفق ہے بڑے پہلے استاذ اور بچیوں نے کبھی بھی جو ہے ایسا محسوس نہیں کہا کہ استاذ محترمی جانب سے کسی بھی طرح کی جو ہے پر زیادتی ہو نہیں یہ آپ کی شفقت تھی اور آپ کی محبت ہی تھی دیکھتے جو ہے قرآن مجھد حفظ کر لیا ہے ہم شیخ محترم سے امید اٹھتے ہیں کہ آگے بھی وہ اسی طرح سے اپنے خدمات کو انجام دیں گے اور ہمارے اور بھی بچی ہیں کسی کے جو ہے پندرہ پارے ہوئے کسی کے اٹھارہ بیس پارے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اس مطابق ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کا حکم فرمایا ہے قرآن کریم یقینا یقینا قرآن کریم وہ راستہ بتاتا ہے وہ راستہ دیکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا راستہ ہے اور مومنوں کو جو آمال صالح نیک آمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو بتایا کہ یہ بہت ہی سیدھا راستہ بتاتا ہے اس کے بتاہ ہوئے راستے پر جو بھی شخص چل رہا ہے وہ کہیں پر کوئی نقصان نہیں اٹھاتا ہے کہیں پر عزتی سے رہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ شیخ مطرم کی خدمات اگر اسی طرح سے جائر رہیں تو بہت جل دیگر بچیاں بھی جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بنے گئے اب میں بلا تاخیر عزتی شیخ عزمت اللہ فاروق جو عمری حفید رہو اللہ سے کوئی دعش کرتا ہوں کہ وہ ان دونوں طالبات کی آخری آیات کو سنیں جس کوئی دنوں طالبات حافظ قرآن زمرے میں داخل ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ الى اللہ توبتا نسوحا عزا ربکم ان یکفرانكم سجیاتكم سجیاتكم ویدخلكم جنات تجری جنات تجری من تحتها الانحار قُذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِينَ يَخْسَرُ الْمُبْتِلُونَ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَا كُلُّ أُمَّةٍ تُدَعَا إِلَا كِتَابِهَا سب سے پہلے یہ کہ مبارک باد ہیں یہ دونوں طالب علم اور ان کے والدیں اور مبارک باد ہیں ان کے استاذ اور اس ادارے کے ذمہ دار خصوصی فضیلت الشیخ حافظ اسماعیل صاحب جامعی حفظہ اللہ اور ان کے استاذ شریف صاحب خاسمی حفظہ اللہ اور ان کے ماباپ بھی خوش نصیب ہیں اللہ رب العالمین ان دونوں بچیوں کا جو حفظ کرنا ہے اللہ رب العالمین ان کے ماباپ کے حق میں ان بچیوں کے حق میں ان کے استاذوں کے حق میں ذمہ داروں کے حق میں اللہ رب العالمین قبول اور خیر اور برکت کا باعث فرمائے آمین آج جو ہے مجید ابو بھرائے میں آج جو پرگرام منخدوا ہے بہت ہی خوشی کی بات ہے الحمدللہ یہ سباہی تعلیم ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ بچے اور بچیاں جو حفظ کر رہے ہیں یہ بھی بہت ہی بڑی تاجب خیز بات ہے اکثر مساجدوں میں سباہی تعلیم ہوتی ہے صرف ناظرہ پڑھایا جاتا ہے اس بہت کم اداروں میں جو ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی یہ بچے حفظ کریں لیکن ما شاہ اللہ مجید ابو بھرائے میں مولانا اسماعیل صاحب کی نگرانی میں یہ جو ادارہ شروع ہوا میں یہی سمجھتا تھا کہ بچے چلو بہت پڑھ لیتے ناظرہ اغرا بچوں کو نا تعلیم ہوتی ہے لیکن آج یہ دوسرا مرتبہ سیکنڈ ٹائم ما شاہ اللہ لاسٹ میں جو ہے جو دو بچے جو ایک ہی نام کے تھے ابو بکر کے نام سے دونوں بچے حفظ کریں تو سخب دی جو ہے ما شاہ اللہ اس طرح سے ہمیں فیل سجائی گئی تھی اور ان بچوں کے لیے بھی جو ہے نا ما شاہ اللہ بہت ہی بہتن انداز میں جو ہے نا رہا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ مولانا اسماعیل صاحب کی سرپستی آپ کی نگرانی میں جو ہے بہترین ساتھ ازا اس طلبہ کو اور طالبات کو مل گئے ہیں یہ بہت خوشنیسی بھی ہے چونکہ خوران کا سکھنا اور سکھانا سب سے بڑا کام اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا بتا رہا ہے کہ جو خوران سکھتے ہیں اور خون سسران سکھاتے ہیں وہ لوگوں کے دونوں کے لیے جو ہے دنیا میں بھی جو ہے نا ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہیں اور آخرت میں بھی بہت بڑا ان کے لیے عجر ہے میں مغربات دیتا ہوں جناب اسماعیل صاحب کو جو اپنے کوششوں سے کابیشوں سے جو ہے یہ چیزیں جو چلا رہے ہیں اور یہ چیزیں چلانا بہت مشکل اور دشوار کام ہے چونکہ اسکول چلانا جو ہے سب سے زیادہ کٹھن کام ہے ہم جو ہے دنیا بھی اسکول چلاتے ہیں عجلال کے نام سے ہمیں معلوم ہے کہ جاتا غلیف ہے اب یہاں پہ تو بے سرو ساما کی حالت میں نہ اس کا کوئی فنڈ ہے نہ اس کے جو ہے نہ کوئی تعاون کرنے والے ہیں چھوٹی موٹی کوششوں سے جو ہے یہ چیزیں جو خائم ہوئے ہیں اللہ کرے یہ جو ہے ادارہ بڑے جو ہے ادارے کے شکل میں جامعے کے شکل اختیار کرے اور دن دکنی اور رات دکنی اللہ تعالیٰ ترخی دے اور انشاءاللہ ہم سے بھی جو تعاون ہوں گا ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا بھی جو ہے اس میں تعاون شامل ہو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس معاملے میں حامیاب کریں اور طلبہ کو بھی جہاں ہمارا بات دیتا ہوں طالبات کو ماشاءاللہ بہت دلانداز اور جو ہے خوش اللہین میں جو خران پڑے ہیں الحمدللہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جب خران پڑا جاتا ہے تو سینوں پہ اتر جاتا ہے اور ایک دوش اور ولولا جو اس میں پیدا ہوتا ہے وہ بچیوں کے جو ہے نا پڑنے تلاوات میں جو میں محسوس کیا الحمدللہ بہت خوشی ہے کہ جو ہے نا اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے نا چونکہ اب تاثرات کے ساتھ ساتھ میں جو ہے یہ اعلان بھی کرنا پڑتا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے کہ جو دونوں بچیوں کو جو پڑھائے ہیں استاد میں ان کو بھی اپنے طرف سے جو ہے دس ہزار روپے جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ جو ہے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجلس کو خائم اور دائم رکھے اور ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے اور ان سے اللہ تعالیٰ کام دیتے رہے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میں سمجھتا ہوں چند دنوں بعد ہی اس سے پہلے بھی میں ایک بائٹ دیا تھا اسی تعلق سے چند دن پہلے دو بچے یہاں سے ہفز بن کر گئے تھے چند دن کے بعد پھر تو لڑکیاں ہفز بنیاں ماشاءاللہ میں شوق ہوں کہ اس دور میں جہاں پہ کئی بچے موبائل میں ڈوبے ہوئے ہیں کئی دوسری ایکٹیوٹیز میں ڈوبے ہوئے ہیں آج ہی ہمارے بچے ماشاءاللہ مسجد ابو ریرہ میں آ کر اسمان بن اپوان مدرسے میں ہفز حاصل کر کے آج ہفزہ بنیاں ہفز بن رہے ہیں بچے مبارک بات دیتا ہوں بچوں کو مبارک بات دیتا ہوں شیخ اسماعیل کو مبارک بات دیتا ہوں جو اس مدرسے کے بانی اور صدر ہیں میں اہم شوق ماشاءاللہ بچوں کو دن دو بنی رات تو ہنے رات چوب میں ترقید ہے ماشاءاللہ اللہ کا زندہ موجزہ قرآن کے سینوں میں انشاءاللہ مجھے اقین ہے مجھے ایسا سکسنٹ مجھے فیل ہو رہا ہے انشاءاللہ جب پورے بچے حافظ بنیں گے تو ان کی ترقید کو کوئی نہیں رکھ سکے گا انشاءاللہ میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اللہ ان کو برکت دے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج مسجد عبورہرہ میں معاد عثمان بن عفان لتحفظ القرآن مدرسے میں دو طالبات نے اپنی حفظ قرآن کی تکمیل کرتے ہوئے قرآن کو بہترین انداز میں اختتام پذیر کرتے ہوئے انداز میں انہوں نے قیرت فرمائی اور اس موقع پر ہم نے ذمہ داران سے معلوم کیا کہ دو سال کی قلیل وقت میں الحمدللہ دونوں بچیوں نے اپنے حفظ کو مکمل کیا ہے یہ یقیناً مدرسے کے انتظامیہ کی محنتوں کا نتیجہ ہی ہے اساتذہ کا اخلاص اور پوری توجہ جو بچوں کے حوالے سے ان کی رہی ہے اسی بنا پر الحمدللہ تیس پارے مکمل بچوں کا حفظ کر پانا اور وہ بھی دو سال کے اندر یہ مدرسے کی خدمات اور مدرسے کی کوششوں کے اچھے نتائج کی طرف یہ رخ کر رہا ہے لہذا اس موقع پر میں مدرسے کے انتظامیہ کا شکر ادا کرتا ہوں ان کے حق میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے اندر اسی طریقے سے استقامت کے ساتھ میں اپنے انتظامیہ کو مضبوط کرتے ہوئے مزید اس مدرسے کو آگے ترقی پر لے جائے اس کے لئے ہماری دعائیں ہیں اور ہماری تعاون اور ہماری کوششیں بھی رہیں گے اسی طرح بچوں کے جو والدین نے جو کوششیں کی ہے اس موقع پر کہ دو سال تک اپنے بچوں کو روزانہ صبح فجر کے بعد لانا اور زہر کے بعد اپنے گھر لے جانا روزانہ کی جو محنت اپنے والدین کی بھی رہی ہے بچوں کے حق میں یقینا یہ قابل ستائش ہے قابل مبارک باد ہے بچوں کے والدین خاص طور پر دو طالبات سباہ بنت محسن اور سمیہ بنت سمیر احمد سمیر احمد کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یقینا ان کی بڑی محنت رہی ہے اپنی بچی کو حفظ قرآن کے مکمل کروانے میں معلوم ہو کہ سمیہ کوثر جو یہ طالبہ ہیں یہ پورے خاندان کی پہلی حافظہ ہیں جو الحمدللہ پورے خاندان میں انہوں نے ایک مثال قائم کی انشاءاللہ والعزیز ان کی یہ کوشش ہے پورے خاندان میں دین اور شریعت کی پاسداری اور اس کی حفاظت کے لئے ایک نمورہ بنے گی انشاءاللہ والعزیز اللہ سے دعائے کہ اللہ رب العالمین اس طرح اس کاوشوں کو جو کہ حفظ قرآن کے لئے الحمدللہ بچوں کی رہی ہے امت میں اس طریقے سے ایک ماحول بنا رہے اس کے لئے انشاءاللہ والعزیز ہم دعا کرتے جزاکو جتنی مہنتیں میری بچی کی ہے اسنی ہی مہنتیں اس مدرسے کے مینجمنٹ کی ہے مدرسے کے سٹی شرز کی ہے ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں بچوں کے تعلق سے اور میں بچوں کے تعلق سے بے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو میری بچی ہے الحمدللہ پہلے تو اللہ نظر بچ سے بچائے میری بچی روزانہ صبح ساڑھے چھار بجے اٹھتی تھی اور فضل کی نماز پہ پہلے پہلے تک قرآن کو پڑھتی تھی اس کے بعد نماز پڑھنا نماز کے فوری بعد مدرسے میں آتی تھی یہ روز کا روٹین تھا میری بچی کا جب دوپر میں گھر کو آتی تھی تب ایک گھنٹہ صرف سوتی تھی میری بچی ایک گھنٹے کے بعد پھر اثر کے وقت تک نماز پڑھتی تھی اثر کے بعد سے مغرب تک صرف دس پندرہ منٹ جو بھی ہے وقت کھیلتی تھی مغرب کے بعد جس مسلح پر نماز پڑھتی تھی میری بچی اسی مسلح پر عشان کی وقت تر قرآن کو پڑھتی تھی میں یہ چیزیں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ جو بھی ماباب یہ سوچتے ہیں کہ حفظ ہار ہے یقیناً حفظ ہار ہے لیکن یہ اللہ کا کلام ہے اللہ حفظ کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ یقیناً سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ بچیوں پر اللہ کا کرم ہے الحمدللہ میں بہت خوش ہوں تاکہ وہ ماباب کے لئے بھی یہ مسلح ملے جو ماباب یہ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کو حفظ کرانا کچھ مناسب نہیں ہے اور بچیوں کو حفظ بہت مشکل ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں الحمدللہ دیکھیں میں آپ کے سامنے میری بچی ہے جو کہ صرف گیارہ سال کی ہے کہ الحمدللہ گیارہ سال کی عمر میں دو سال کے وقتیں کے اندر میری بچی مکمل حافظہ بنی ہے تو آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو اگر قرآن حافظ بنانا چاہتے ہیں اور بچیوں کو ہندے یا بچوں کو بنانا چاہتے ہیں تو اس مدرسہ یعنی عثمان بن افان میں اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں اللہ جزائے خیرتے السلام علیکم ورحمت اللہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان بجا لاتا ہوں کہ اس لئے ہمارے بچوں کو انہوں نے قرآن سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا اور ساتھی ساتھ جمعیت کا جس کی نگرانی میں یہ مدرسہ چل رہا ہے اور اسی طرح سے اس مدرسے کے اساتذہ کا جنہوں نے اس کام کو انجان دینے میں اپنا بہت بڑا تعاون کیا اور اسی طریقے سے ان کے والدہ کا جو صبح فجر سے ہی ان کے مدرسے کو جانے کی تیاری میں لگے رہتے تھے اور اس اتنا کہتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کا اشبوری آدھا کرتا ہوں جدا کا اللہ تعالیٰ